پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی فلم چل رہی ہے ایک گروپ ہے جو سب کے ساتھ پنگے لیتا اور ان کو اکساتا ہے پرووک کرتا ہے تنگ کرتا ہے اپنی فینٹسیز جو ہیں ان کو باقیوں کے اوپر بھی تھوپتا ہے بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ہمارے لئے تو اس زندگی کو کوئی اہمیت نہیں ہے موت کو تو ہم اپنا زیور سمجھتے ہیں ایک کمیونٹی ہے اور پھر جب دوسرے لوگ جہاں پر پھر وہ اتنے اکسائے جاتے ہیں کہ پھر وہ بدلہ لیتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم پہ کتنا زلم ہو گیا ایک ہی کمیونٹی ہے گیس کریں کون ہے صرف ایک کانٹینٹ ہے ساؤتھ امریکہ میرے خل جہاں پہ تھوڑی سی بچ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں نہیں تھوڑے وہ تھے ہیں لیکن وہاں پہ بھی جب آئیں گے تو پھر اب دیکھے گا وہاں پہ بھی اس لیول کے ہر معاشرے میں پنگے ہوتے ہیں ہر معاشرے کی اپنی پرابلمز ہوتے ہیں ساتھ امریکہ میں ڈرگ کی پرابلم ہے گینگ کی پرابلم ہے لیکن اس کے اندر اس کمیونٹی کو بیچ میں ڈال دیں تو ان کی پرابلمز میں مزید اضافہ ہو جائے گا پرابلمز ختم نہیں ہوں گی ابھی رام یاترہ کوئی چل رہی تھی تو اس کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں ممبئی میں کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہندوستان میں بڑا مسلمان درہا ہوا ہے یہ درہا وہ مسلمان ہے جو نیٹیف پوپیلیشن کو جس کا نمبر بھی زیادہ ہے ان کی اس طرح دھولائی کرتے ہیں جیسے وہ بھگڑ بھگ رہی ہیں اور پھر جب وہ بدلے میں اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی آئی ہیں ساہری بات ہے پھر اس طرح کہ آپ کریں گے چڑھا نہیں کریں گے تو پھر ہو جاتا ہے کام اور اب بعد میں پتا چل گیا جس بندے نے شرارت کی تھی مومن تھا ہیرو بن رہا تھا اور اپنے لوگوں کو بھڑکایا گینگسٹر بنتے ہیں بڑے سایہ لوگوں کو کرو جی ان کے اوپر حملہ تو یہ وہ مومن ہے اور اس کا سوٹ فیر ایک دم سے اپ ڈیٹ ہو گیا میں نے بڑی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مسلمان ایک ہی چیز کی ریسپیکٹ کرتا ہے وہ ہے طاقت کی اگر طاقت کا مطلب میں پھر یہ کہہ دوں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا کسی شہری کا یہ کام نہیں کیونکہ وہ شہری اپنے زوم میں آ جاتا اور وہ بھی ابیوس کرتا ہے چیزوں کو پولیس پولیٹیکل پارٹی بی جے پی یا جو بھی آپ کی گورننگ پارٹی ہے کانگریس سے تو امید نہیں ہے آپ کی پولیٹیکل پاورز جو ہیں ان کو اسی طرح ایکشن لینا پڑے گا اور اپنی پولیس کو کہنا پڑے گا ہم ویس میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے عزبت تحریر کو انگلینڈ میں بین کر دیا وہ جو اس کا ہیڈ تھا عبدالوہید اور اصل میں اس کا نام کچھ ہو رہی تھا اسی طرح کی ارکتیں کرتے ہیں ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور ادھر سختی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ پوری دنیا میں سختی یہ 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 لاتوں کے بھوٹ ہے اگین لاتوں کے بھوٹ سے مراد سختی اپنے ہاتھ میں قانون کو کسی کو نہیں لینا چاہیے یہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہ لوگ زلیل ہو رہے ہیں ہمیں یہ کرسٹینوں کے بارے میں کیوں نہیں نظر آتا ہمیں یہ جو مینسٹریم انڈیا ہے وہاں پہ اور کمیونٹی کے ساتھ ہمیں یہ الچھنے کیوں نہیں نظر آتی چائنا میں بھی ایک ہی کمیونٹی ہے میانمار میں بھی ایک ہی کمیونٹی پورے ویسٹ میں ایک ہی کمیونٹی ہے ہر جگہ پہ یہی کام چل رہا ہے ہر جگہ پہ جب بھی ان سے پوچھے کہ بھائی کیا مسئلہ آپ کا نہیں جی ہم پہ ظلم ہو گیا اسلاموفو بیاں ہمیں وکٹمائز کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ یار کومن ڈینومنیٹر تو دیکھو اب یہ ڈراما کیا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلمان بڑا ڈرہ ہوا ہے وہ ایسے ہوتنے ڈرہی بلو پاکستان میں کبھی آپ نے سنا کہ ہندووں کے جتھے نے مسلمانوں کی پٹائی کر دیو کیونکہ کسی مسلمان نے ان کی لڑکی اٹھا لی جو کہ ہر سال ہزار سے زیادہ لڑکیاں ہوا ہوتی ہیں ہندووں کی کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان میں وہ پوری بستی جلا دی انہوں نے بھی سیالکوٹ میں لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کرشنوں نے مسلمانوں کی ٹھکائی کر دی پاکستان میں کیونکہ وہ ہیں ڈرے ہوئے وہ اپنی جگہ سے ہیل بھی نہیں سکتے وہ جب عمران خان نے جب کریڈور کھولا تھا انہوں نے بڑا سکھ 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 ہمارے بھائی ہیں انڈیا کو چھیڑنے کے لیے جان کے وہ جب انہوں نے خالستانی مومنٹ کو ہوا دینے کے لیے کہ سکھو ہم پاکستانی مسلمان ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ دیکھو ہم نے کوریڈور کھول دیا ان دنوں میں بھی وہاں پہ نانکانے صاحب کے اوپر انہوں نے جا کے کچھ مسلمانوں نے دھاوا بول دیا تھا تو وہ ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنائی تھی لنک ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں تو یہ کوئی دوسری منورٹی کا بندہ ان کے ملکوں کے اندر خوصہ کبھی نہیں سکتا اب انگلہ دیش میں کیا ہوتا ادھر بھی دیکھ لیں پوری پوری بستیاں ہندووں کی ہوتی ہیں اندر جا کے حملے کر دیتے ہیں اکتر کی جنگ ہوئی اس وجہ سے تھی کیونکہ وہاں سے سارے ہندووں انہوں نے مار مار کے بگا دیا تھا سارے ریفیجیز تھے وہ ویسٹ بنگال میں جانے لگ گئے تھے انڈیا میں لیکن کوئی شرم ہی نہیں ہے جتنا شور شرابہ کر لو اب وہ جو ریٹیلی ایشن میں جو ویڈیوز آئی ہیں کہ کچھ ہندووں نے بھی پھر باہر نگل آئے اپنے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے بدماشی سے تو اس پہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ پہلے ہوا ہے وہ باد میں ہوا ہے اب ان کی ساکھ اتنی پہلے تو ہم کہتے تھے چلو جی ہم ذرا وہ دیکھتے ہیں تو نیوٹرل رہتے ہیں بیچ میں کہ شاید ادھر کوئی ادھر ادھر سے ہیل ہو جاتے لیکن یہ بیہیویر ہے یہ ہر جگہ پہ common theme ہے ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے لیسٹر میں یوکے میں وہاں پر بھی یہی شرارت پہلے کرتے ہیں شرارت پہلے کرتے ہیں وہی فک اراؤنڈ پھر find out کی باری آتی تب رونے لگ جاتے ہیں پوری دنیا ابھی ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا تو مسلمانوں کو اپنے گرہبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے بھائی آپ کو مرنے کا اتنا شوک ہے ساتھ اوروں کو دونانا لے کے مرو کیوں ہر جگہ پہ آپ انگلی کرتے ہو اور یہ جو پنگا ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ظاہری بات ہے ان کے جو ازائم ہوتے ہیں ان کے جو beliefs ہیں وہ beliefs تو ایسے ہی ہیں کہ ہم اللہ کے chosen people ہیں کائنات کا بنانے والا ہمارے ساتھ ہے بتوں کو توڑنا مندروں کو توڑنا ان کا دینی فریضہ ہے بڑے دوگے بات کرتے ہیں اسلام میں minorities کو بڑے حقوق ہے پہلی بات تو ہے اسلام میں رسول اللہ کی زندگی تک جو minorities کا دھیمی کا جو status تھا وہ صرف اور صرف people of the book اور سابین کے پاس تھا سابین کون تھے ختم ہو گئے یہ بھی ایک عجیب سی ازل کے لیے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر سابین کا ذکر کر دیا جو relevant ہی نہیں ہے آج کل کے زمانے میں صرف christians اور یہودی اور سابین کو دھیمی کا status تھا مشرق جو بت پرست تھے ان کو کوئی status نہیں تھا دھیمی کا یہ تو محمد بن قاسم نے آج بن یوسف سے سفارش کر کے کہا کہ بھائی ان کو بھی دھیمی کے اختارے میں لے آؤ کیونکہ ورنہ ہم تو یہاں پہ گردنیں کٹ کٹ کے پاگل ہو جائیں گے بچے گے نہیں کچھ یہاں پہ اتنی ساری گردنیں ہماری بازمویں تھاک جائیں گے اتنی ہندووں کی گردنیں ہوتا تو پھر بعد میں خلیفہ عبدالملک کے زمانے میں ان کو دھیمی کے فولڈ میں ڈالا گیا تھا تو دھیمی کے فولڈ میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی places of worship کو نہیں توڑیں گے تو یہ places of worship کو توڑنا ان کا دینی فریضہ ہے یہ بعد میں یہ مارڈن دنیا کی بہتری تھی اور جیسے جیسے آہستہ آہستہ ٹائم بہتر ہوتا گیا ویسے ویسے لوگوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اپنی place of worship بنا لیتے ہیں لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا سپین میں بھی بہت ساری ایسے چرچیز ہیں ان کو گرا کے مسجدیں بنائیں اور پھر جب وہ آئے انہوں نے بھی ساری مسجدوں آتے ہیں اپنی مسجد کو وہ یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں تو ہم بھی ویسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کائنات کا بنانے والا اپنے گھر کی فازد نہیں کر سکتا وہ بھاگی دنیا کی کیا حفاظت کرے گا یہ ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں سنیں پاکستانی آرگومنٹ کے اوہ امنال حال کی جب بیوی ان کی دیووس ہو گی تھی تو وہ کہتے تھے اوہ یہ اپنی بیوی کو صحیح دنما نے تو یہ انفرچنیٹلی ایک اگریسیو مارشل مذہب ہے یہ بلیف کرتا ہے ٹوٹل کانکویس کے اوپر چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں ان کا ہر ایک کے ساتھ پنگا ہے کیونکہ یہ سپرامیسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں کل آپ کو سکرنشوٹ دکھائیے سارے لوگ سارے مسلم پرپگینڈس وہاں فورس ہے ڈومیننس ہے اسی طرح جس طرح رام جنم بھومی کو گرا کے اوپر بابری مسجد بنا دی اور اس طرح تو ہزاروں لوگوں نے ایڈنٹیفائی کر دی ہوئی ہیں مسجدیں جو مندروں کے اوپر بنائی گئی ہیں لیکن تین کچھ ایسی سیکرڈ جن پہ ہندو نہیں پیچھے ہٹ رہے وہ کہہ رہے ہم تو جی بنائیں گے مندر وہیں بنائے گا یا پھر اپنے موڈن دنیا میں 21 سبی کے اندر آپ داخل ہو جائیں ورنہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو پھڑا یہ چلتا رہے گا بڑھتا رہے گا کیونکہ ان کے آئیڈیالوجی میں یہ رکھا ہوا ہے کہ جو جتنا شور میں چاہنا ہے رونا دھونا مار پیٹ لڑائی تعلیم پہ توجہ نہیں دینی ترقی پہ توجہ نہیں دینی بس داڑیاں گانے بے اور مارکر ٹیکنے پہ پاس ہی نہیں کے اوپر فوکس سکتے اور پھڑے بازیوں میں فوکس کرنا تو یہ ہے ڈرہ ہوا مسلمان یہ سوچئے گا ضرور کہ اگر یہ ڈرہ ہوا مسلمان ایسا ہے تو اسی طرح کہ ڈرہے ہوئے ہندو ڈرہے ہوئے کرسچنز یا احمدیز کیوں نہیں ہیں پاکستان ادھر تو کوئی کچھ بھی نہیں آپ کو ملتا تو بچارہ وہ ہیں ڈرہے ہوئے جو انہوں نے آج تک کبھی کسی مسلمان جم گھٹے پہ حملہ نہیں کیا یہاں پر روز ہوتے رہتے ہیں امید کہ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے کہ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹس میں اپنی خیالات کا ازہار ضرور کریں اب تک کے لیے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی نیا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں